اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سیدہ بدلی ناظرین میں اس وقت ہم جو ہے وہ پیٹلیف سینٹر میں موجود ہیں جہاں پر پیدائشی کٹے اور تعلو ارتے دان جو ان کے اپریشنز کیے جاتے ہیں اس وقت یہاں پر ایک ساتھ روزہ مینکل کیم جو ہے وہ لکھو کا جس میں آلموس انگلینڈ اور امریکہ سے یورپین ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ بچوں کا اپریشن جو ہے وہ جاری ہے یہ اپریشنز کا جو ہے یہ کیا پروجیکٹ ہے اور اس حوالے سے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ اس وقتیشیہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایسا ہسپیٹل اور اس کی یہ سعودیہ جو ہے اور یہ اپریشنز جو ہے یہ اپریشنز جو ہے یہ آئی کاؤسٹی ہوتے ہیں مختلف جگہ پر جہاں پر ہوتے ہیں اس میں انگلوں کا لکھو روپر لگ جاتا ہے جس کے لیے غریب لوگ جو ہیں وہ اس کو ایفورٹ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ توٹل پروجیکٹ جو ہے یہ بیسیکلی تو گورننس کی ذمہ داری ہوتی ہے دول میں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان پروجیکٹس کو وہ اون کریں اور اپنی عوام پر سعودت فراہم کریں لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اور اس کے لیے ایک ڈاکر اجاز بشیر ہیں جنہوں نے یہ بیڑا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر بہی علاجیوں لکھوں کروں پر میں ہوتا ہے وہ سارے بچے ہیں اور یہاں پر آدمی سیت سال میں جو ہے وہ ایک ہزار کے قریب بچوں کے تو آپ ڈاکٹر گیٹر سے ہم جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے ڈاکٹر سب بتائیے گا تھوڑا سا اس پروجیکٹ کے حوالے سے کنسیورین ہے میں ہوں پروفیسر گاتترات میں بچےدہ سپیشلیست ہو یوکے سے اور پروفیسروں ہوں کیا ہوں پراؤر میں بہтьوں میں بھی مجھے پروفیسروں میں بھی مجھے پروفیسروں میں مجھے tão میں هوا پیياں کیونٹککی اوری تیسو اور و Pikeمچن میں بی تو مجھے یہ مفتر فر noget بچے کے لیے مجھے میرے پاس کافی ہے سمجھے دونجویش پرینس یوکے سے اور کچھ اپریٹ کرتے ہیں آئیشہ بشیر ہسپیٹل میں تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ کافی زیادہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ پوٹینشل ہے اور میری چیریٹی جو ہم کہتے ہیں میڈلن انٹرنیشن ایڈ ترس تو وہ میٹ میڈلن ایڈ ترس ہے ان کا میں چیف ایگزیکیٹی ہو تو میں نے بات کی 2009 میں اجاز صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھو اجاز صاحب یہ جو ہے نا یہ میرا جو پروڈیکٹ نے میرے دل میں لگیا آشا کیونکہ یہ جو بچییں بچے ہوتے ہیں ان کو یہ تانو کا پروڈ ہوتا ہے تو یہ جو کلیفٹ پیلٹ کا پروڈ ہوتا ہے وہ بچے کافی سفر ہوتے ہیں اچھا ان کی فیملی ان کو چھوڑ دیتی ہے ان کی فیملی بند کر دیتی ہے دروازے میں ایک کمرے کی انگر اور یہ لوگ سکون ہی جا سکتے ہیں یہ کام نہیں ملتا ہے یہ لوگ کو بیک مانگتے ہیں اور ان کو سمجھ لو کہ لوگ اٹھا کے چلے جائیں گے ان کو بے زیٹی ہوتی ہے لیکن جو آپریشن ہوتا ہے ان کے دانت ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کی سننا ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا دیکھنا ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ سسائیٹی میں جا سکتے ہیں سکوم جا سکتے ہیں کسادی کر سکتے ہیں سمجھ pulse رہا تو ان کی زندگی کافی چینج ہو جاتے ہیں اور ایک اپریشن جو ہے ادھر ابھی میں ہم شروع کیے تب دو سو پچاس پاؤنڈ تھا لیکن ابھی پانچ سو پاؤنڈ کے ایک اپریشن ہے یا ایٹی یعنی ایسی ایسی فیصاب یہ ہم فری کرتے ہیں لیکن جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے وہ بھی انف نہیں ہے کہ پیسے ان کو دے سکے سا ہماری جنرل اپیل ہے کہ یہ کام ہے اللہ کا کام ہے ان میں کچھ گورنمنٹ ہم کو کچھ مدد نہیں کرتی ہے اور جو پیسے خلاص ہو جائیں گے پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ جو بنگلہ جو ہے جسے یہ اللہ کی بچے کے لیے تو یہ جنت ہے ان کی ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے وہ تو نہیں مسکراتے ہیں جب اپریشن ہو جاتا ہے ان کے امی اور ابات ان کی فیملی سب مسکراتے ہیں یہ کافی بڑا سا کام ہے جو ہم کام کر رہے ہیں ہماری جو انٹرنیشنل ٹیم ہے جو آتی ہے آپ نے جب کہا امریکہ سے یونائیٹڈ سٹیٹس نوزن آئیلنڈ کیمبریج یونیورسٹی اور برمیگم یونیورسٹی سے بھی آتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں ان کے خود کے ٹائم میں آتے ہیں کچھ پیسے نہیں لیتے ہیں اور ورلڈ کلاس آپریشن آپ نے کہا ساؤت ایجیا کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ جو ہم ہولیسٹک کیر دیتے ہیں جیسے ایک چھت کے اندر یا کلیفٹ آپریشن ڈینٹل ورک اورڈیالوجی سپیچ تھرپی یہ سب کدر بھی آکو نہیں ملے گا ساری دنیا کے اندر اور آپ یہی جو آپریشن ایک بچے کا کریں گے انگلنڈ کے اندر میں بات کرتا ہوں قریب 30,000 پاؤنڈ لگے گا آپریشن کا اور وہ جو سب چیزیں کیا بات کین ہے وہ سننے کا ڈینٹل ورک اورڈیالوجی سب بھی کچھ تو ادھر پانچ سو پاؤنڈ میں ہو سکتا ہے اور چینج ہوتی زندگی ادھر پیسے ڈیفرنٹ ہے لوگ ڈیفرنٹ ہے گورنمنٹ ڈیفرنٹ ہے ادھر وہ لوگ کر سکتے ہیں 20 سے 30,000 پاؤنڈ ادھر پانچ سو پاؤنڈ تو یہ بڑا سا پروجیکٹ ہے الحمدللہ اور ہماری جو میس پاکستان جو ہے وہ ان میں شامل ہے ان کا بھی دل لگیا ہے اور ان سے آپ تھوڑی زیادہ بات کریں گے جی بالکل ہم ان سے بات کریں گے شفینہ شاہ سے جو کہ بیسیکلی انگلینڈ سے بلانگ کرتی ہیں اور میس پاکستان بھی ہیں 2023 کی غالباً ان سے بھی پوچھیں گے مجھے صرف جسٹ یہ بتائیے اتنا ماؤنڈ کس طرح مینج کرتے ہیں یہاں اکلیف آسپیٹل کے لیے کیونکہ اکلیف آسپیٹل کے لیے اکلیف آسپیٹل کے لیے اکلیف آسپیٹل کے لیے تھوڑا کچھ شرمندہ ہوں میں یہ بات آپ کا بھی دکھانے میں لیکن پہلے جو شروع ہانے تو میرے خود کے پیسے زیادہ جاتے تھے سمجھیں آپ پھر وہ جو پروجیکٹ پھیلا ہوا تو پھر میرے دوست جو ہیں اللہ نے کافی چیزیں کافی پیسے دیا ہے کافی ملکت دیا ہے تو وہ مجھے مدد کر سکتا ابھی میں بھی مدد کرتا ہوں لیکن کافی لوگ میرے ساتھ مجھے پیسے دیتے ہیں کٹھے کر کے ہم الحمدلللہ جو ہم کو پرسنل پیسے دیتے ہیں تو انگلینڈ میں ایسی سسٹم ہے کہ جو آپ سو پاؤنڈ دو تو گفٹ ایٹ کرتے ہیں تو بیس پاؤنڈ آپ کو ٹیکس والے دیں گے سمجھیں آپ تو ایک سو کا ایک سو بیس پاؤنڈ ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے کہ میں آپ سو کہا نہیں سکتا سمجھیں آپ ٹیکن بیس چیز ہے جو جتنا دیا ہے پیسے کا کام نہیں ہے ہماری جو جو ہم کرتے ہیں لوگ کے لئے ہمارا وقت دیتے ہیں اس کو وقت کرتے ہیں وقت پیسے سے بیٹیفل ہارٹ بیسکلی ایوڈ لائکہ بیسکلی تھیم بیہائنڈ اس آل سنیریو وہ ایٹس ایڈیفکلی بیس کیونکہ جنگی میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو مجھے نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایسی چیز حاصل کی کہ جو میں کہہ بھی نہیں سکتا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر کہ یہ اللہ یہ چیز اتنی بلی ہے get me out of this mess یعنی میں پولیس ٹروپل کو کچھ نہیں تھی تو یہ میں صرف راستے میں پس کیا تھا میرا انٹرویو تھا ادھر سے ادھر جانے کا بہت سے امپورٹن انٹرویو تھا جیسے کہ مجھے جوب نہیں ملتا تھا یعنی میرا رنگ نائنٹین ایٹی ٹو بھی بات کر رہا بہت ڈسکرمینیشن بھی تھا اور جوب نہیں ملتے تھے اپنے لوگ کو اور میں نے اللہ سے دعا کیا کہ یہ اللہ مجھے یہ نکال دے تو ادھر پہنچا دے مجھے تو میں تیرے کیلئے کچھ نہ کچھ کروں اللہ کو میں صفحہ اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ آج کیا کرنا ہے مجھے بتا یہ میری زندگی ہے ناظرین یہ ساری بات آپ نے سنی میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ ادوار میں بھی ڈاکٹر اجاز بشیر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کرتے رہے مدعو کرتے رہے وہ یہاں آتے رہے اور انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہیں وہ بھی کافی یہاں پر آئی جنالرین کلیف سینٹر کے ڈاکٹر چیئرمن جو ہیں ڈاکٹر اجاز بشیر وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے اس میں آلموس ون تھاؤزن چنڈرن کے سنے وہ آپریشنز ہوتے ہیں سال میں اور انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کے لیے آپ کو پھر ہم دینا چاہیے یہ بات کرنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی کام یہ جو ہے الحمدللہ جو آپ کو اتنا بڑا سیٹ اپ میں رہا رہا ہے اس کے پیچھے میری پوری زندگی لگی ہوئی ہے یہ ہم نے انیس سو پچانوے میں شروع کیا تھا بشیر اسپرال سے اور یہ آپ کرتے کریں اس وقت تک الحمدللہ یہ جو ہے ادارہ اس وقت پاکستان میں یونیک ادارہ ہے کیونکہ یہ ایک کٹے تالو ہونٹ کا جو کام ہے یہ بہت ہی سپیشلائز کام ہے اس میں صرف اپریشن نہیں ہوتا ہے اس میں پوری ایک ٹیم ورک ہے بچوں کے سپیشلائز سے لے کے آڈیالوجیسٹ سپیچ سرابیسٹ ڈینٹسٹ آرثو ڈانٹسٹ اور پھر جو کلیپ سرجنٹ پھر پھر پریشن یہ بہت سی لمبے پوری ٹیم ہے جو کام کرتی ہیں تو یہ ایک بچے کو پیدا ہونے سے لے کے اٹھارہ سال تک ہمارے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو اس لئے پاکستان میں اس لیول کا ڈیڈیکیٹڈ اس بیماری کے لیے اس نوکس پر نشی نوکس کے لیے ہوئے اور اسپل ہے نہیں اس لئے ہم نے اس پر کوشش کی کہ اس کو ایک عالمی میار کا اسپل بنا دیں تاکہ غریب کا بچہ جو ہے وہ بھی بہی سرویس سے حاصل کر سکے جو میرات میں حاصل کر سکے اچھے یہ بتائیے کہ کس کس کنٹری سے ڈاکٹرز یہاں پر آتے ہیں اور اس پر ایک جو ایکسپنس آتے ہیں وہ اب کس طرح منش کرتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ایک خرچہ جو ہے ایک اپریشن پر ڈیڑھ لاکھوں پر تقیر میں ہمارا آتا ہے کیونکہ آج کال آپ اتنے چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے ہمیں اس کو رننگ میں چیزوں کے غریب آدمی کو فری سرویس دینے میں ہمیں بہت زیادہ دکھت آ رہی ہے اسی لئے ہم اپنے مہیر ارزال سے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنیٹ کریں تاکہ ہم ان کو فائد پنچاس لیں اور یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہ تو الحمدللہ یہ رضا کرانہ آتے ہیں یہ ہم سے جو ہے پیسے نہیں چارج کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ پیسے چارج کریں پھر ہم اس کو نہیں چلا سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے پاسی پورا جو بیلفاس کلیپ سینٹر کی برمینگم کلیپ سینٹر کی اور آکسفورڈ کلیپ سینٹر کی ٹیمیں جو رضا کرانہ ہمارے ساتھ آتی ہیں اور یہ آج سے نہیں پچیس سال سے میں پسا رہی ہیں اور انہوں نے ہمارے ڈاکٹر کی ٹریننگ کی ہے اب ہمارا پورا سیٹ اپ ہمارا اپنا سیٹ اپ ہے جو کہ بارہ مہینے کام کرتا چلتا ہے ناظرین یہ تھی سٹوری کلیپ ہاسپیٹل کی اور یہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک گئی ہے وہ ساری سٹوری ہم نے آپ کو دکھائی ہے میرے نام ڈاکٹر محمد ریاض ہے میں پلاسٹک سرجن ہوں انگلینڈ میں کام کرتا ہوں ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم نے کوئی پچیس سال سے یہاں گجرات میں جو ہمارے لوکل مہزبان ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے کلیپ ہاسپیٹل گجرات میں کیم کیا ہے جس میں ارادہ یہ تھا کہ ان بچوں کا کیم کے طور سے علاج نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں کوئی آیا کچھ بچوں کا آپریشن کرے اور چلا جائے ان کے علاج کے لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی پرابلم ہوتی ہے وہاں سے شروع کر کے ان کا علاج چودہ پندرہ سال کی عمر تک چلتا ہے تو اس کے بیسس پہ ہم نے یہ ہسپیٹال بنایا ہے اور اس میں بہت ساری سپیشلٹیز ہوتی ہیں جو بچوں کا ڈاکٹر ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ بچے فٹ ہیں اس کے بعد جب آپریشن ہو جاتا ہے ان کو سپیشل نرسنگ کی کیر کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان کو سپیش تھرپس جب یہ بولنا شروع کرتے ہیں وہ نورمل نہیں ہوتا اس کے لیے سپیش تھرپس کی ضرورت ہوتی ہے پھر دینٹل جو ان کے دانت ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہوتے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پاس کلیفٹ ہاؤسپل میں پاکستان میں بیس اس کا علاج مہیا ہے اس طرح سے کان ان کی جو سننے کی قوت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ علاج ان کا اس طرح سے چلتا رہتا ہے اور ان کے تقریباً چار سے پانچ آپریشن ہوتے ہیں پھر چودہ پندرہ سال کی عمر میں جا کے ان کا ناک جو ہے اس کی شیپ ٹھیک نہیں ہوتی اس کو نورمل کرنے کے لیے پھر اس وقت اس کا آپریشن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو نائنٹی پرسن مریض آتے ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے تو جو مخیر حضرات ہیں وہ کافی مدد کرتے ہیں اس کے حساب سے پھر جو بھی بچہ اس ہسپیال میں آئے چاہاں افورڈ کرے یا نہیں کرے اس کو علاج ایک ہی طریقے سے مہیا کہا جاتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ سنیں گے وہ آگے بڑھ کے اس کام میں مدد فرمائیں گے دارٹ صاحب آئے ہیں باہر سے بہت اچھا اپریشن کر رہے ہیں پہلا اپریشن ہم نے کروایا ہے اب پھر ناز کا اپریشن کروانے آئے ہیں باہر سے آرہی ہے ٹیم انگلینڈ سے دارٹ صاحب آ رہے ہیں ہم نے پھر آج کرانے اپریشن صبح ہمارا اپریشن ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم آج شاہ بشیر کلیفٹ ہاؤسپیٹل گجرات میں کھڑے ہیں اس ہاؤسپیٹل کے فاؤنڈر مسلم ڈاکٹر جیاز بشیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو حضمت خلق کا اپری فیلڈ میں انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے یہ پورے پاکستان میں اس سے اچھا آدارہ اس سے اچھا ہاؤسپیٹل اس سے اچھے سرجن اور ڈاکٹرز جو صحیح مینوں میں حضمت کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا اور یہ چیز مبالگاہ سے ہٹ کے ہے اوورسیز پاکستانیوں ان کو میری دعوت ہے چونکہ میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانیوں پاکستانی کی مینڈی کی نمائنگی کر رہا ہوں تو ان سے بھی میری دخواست ہے کہ پلیز آئیں فیزیکلی ایک مرد بیس ادارے میں آئیں وہ بچے جو کٹے ہونٹوں کے ساتھ اور کٹے تالوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ان کی فیس ویلیو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ بن سکے وہ ایک عجیب سی محرومی اور ایک بے بسی اور ایک میوسی کا شکار ہوتے ہیں یہ ان کو ایک نیز زندگی بخشتے ہیں اور اب یہاں پہ میں نے دیکھا سرجری کے بعد وہ بچے وہی بچے جن کا فیس ویلیو اتنی میزرے بل ہوتی ہے وہی بچے ہوتے جب وہ مسکرار رہے ہوتے ہیں تو دل سے دوائے نکلتی ہے کہ اللہ رب اللہ دارڈ صاحب کو ان کی فیملی کو ان کے سارے سٹاف کو بہترین عجر اتا فرمائیں صحیح مینوں میں یہ حدمت خلق ہے یہ ڈارڈ صاحب ہمارے گجرات کے ہم ان کو ایدی کہتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں جو کلیفٹ پیشنٹ کی فیلڈ میں ان کا ثانی ہے ان کے ہسپیلڈ کا ثانی کوئی اور دوسرا مجھے نظر نہیں آیا جو ان کا مدہ مقابل ہو تو میں نے ان ڈارڈ صاحب کو دعوت یہ سعطفیقہ کی یہ وہاں پہ آئیں گے میں پوری پرکشنی کمینٹیو انشاءاللہ انگیج کروں گا وہاں پہ اور یہ جو ہسپیٹل ہے یہ پاکستان لیبل کا ہسپیٹل ہے یہ کسی علاقائی یا صوبے یا زلے کا ہسپیٹل نہیں ہے ابھی بھی اس کردوسرے ایک بچہ آیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی اپروچ کہاں تاکہ ہے کہ گلگلت بلدستان تک جہاں پر پیشنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں انشاءاللہ ڈارڈ صاحب جا وہاں پہ تشریف لائیں گے سعطفیقہ میں انشاءاللہ مورالی فینینشلی ہم پورا کوپریٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کا دستے بازو بنیں گے کارے ہیر کے اندر اور تمام میری کمیونٹی جو خصوصاً کمیونٹی ہے پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈارڈ صاحب کے اس خوب سپر جیڈ کا حصہ بن کے دین و دنیا دونوں کی حدمت کے لیے خود کو پیش کریں میرا تارکس کردو گلگت بلتستان سے ہے جب اللہ پاک نے مجھے بیٹی سے نوازا تو اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے دونوں سائٹ سے تو ہم بہت پریشان ہوئے ہیں تو پھر میرے جو بھائی ہے اس کے دوست گجرات کا رہائشی تھا اس نے پھر ہمیں بتایا کہ یہاں پر ایک ہسپیٹل ہے کلیف ہسپیٹل گجرات اور آئیشہ بشیر ٹرسٹ ہے تو پھر ہم جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں گھر جیسے ماحول ملا یہاں پہ بہت بہترین سٹاف ہیں ڈاکٹر ہیں نرسیس ہیں تو ہمیں گھر سے دور گھر جیسے ماحول یہاں پہ ملا اور الحمدللہ بیٹی کا احسن طریقے سے آپریشن ہوا الحمدللہ بہتری کافی سے کافی بہت پہلے سے بہت اچھا ہوا اور پھر اللہ پاک نے مجھے ایک اور بیٹا بھی دیا پھر اس کا یونی لیٹرل مسئلہ تھا پھر ہم نے اس کو بھی یہاں پہ آپریشن کر رہا ہے الحمدللہ اس کا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے تعلق کی آپریشن کے لئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید اسٹوریاں دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں